بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے اور صحت و تندرسی والی زندگی عطا کرے آمین فرنڈز میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں آج اس میں آپ کو بہتی خوبصورت اور بہتی یونیک آئیڈیاز دکھا جائیں گے یہ بوٹل کرافٹس ریلیٹڈ آئیڈیاز ہیں اور آپ اپنی پرانی بوٹلز کو کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں کن کن چیزوں میں یوز کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتے ہیں یہ تمام آئیڈیاز اس میں موجود ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے یہ آپ کے گھر کی چیزوں کو سیف کرنے کے لئے اور گھر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے اور آپ کے لئے بہت سی چیزوں کو آسان کرنے کے لئے آئیڈیاز ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نئے نوٹفکیشن نیو فریش آئیڈیاز اور لیٹسٹ آرٹ اور کراپس ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہا اور آپ لوگ یہ خوبصورت آئیڈیاز دیکھتے رہیں دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو لیٹس سے لیٹس خوبصورت سے خوبصورت آئیڈیاز پہنچا سکیں تاکہ آپ لوگ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پلانٹر ڈیکوریشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں والنگین کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور ڈیفرنٹ شیپ میں آپ انہیں بنا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت اسٹائل یہ آپ انہیں پینٹ کی مدد سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور ان میں ڈیفرنٹ چیزوں کا استعمال کیا جائے سکتا ہے جن کی مدد سے انہیں خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا جائے اور انڈور آوڈو ڈیکوریشن کے لیے آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت سی چیزوں میں آپ کی یوز ہو سکتی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک بوٹلز ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ وارٹر بوٹل ہیں اور یہ تمام پلاسٹک بوٹلز سے ریلیٹڈ آئیڈیاز ہیں اور آپ ان کی مدد سے اپنے چیزوں کو بہت خوبصورتی سے سیف کر سکتے ہیں اور اور آپ کے پاس جو بھی موٹیئر موجود ہو آپ ان کی مدد سے بھی اپنے پلاسٹک بوٹلز کے ذریعے انہیں اور مزید حسین بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ آپ ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام پلاسٹک بوٹلز ہیں شیمپو بوٹلز، بوٹر بوٹلز اور ہر دھر میں موجود ہوتی ہیں چونکہ ہم یوز کرنے کے بعد کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ یہ ہمارے کام آسکتے ہیں ہم انہیں تسک بین میں ٹھیک جاتے ہیں ہم چاہیں کہ انہیں دوبارہ سے ایڈیو یوز کیا جا سکتا ہے اور اپنے لیے بہت سی امدہ چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں کچن کے لیے انڈور، آوڈور، ڈیکوریشن کے لیے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شوز ریک بنایا گیا ہے بہت ہی سپیشل آئیڈیاز ہیں تو آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تھانکس فور ووچنگ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ